Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بازابتہ درس کی صورت میں آپ سے بات کی جائے اور اللہ تعالیٰ کے تین اسمائے مبارکہ اور ان کی ذکر کی تعداد اور ان کا معمول میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام ہے الممیت اسی طرح اللہ کا نام ہے القہار اسی طرح اللہ کا نام ہے الجبار ان تینوں کی جو ذکر ہیں وہ میں آپ سے کروں گا ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسمائی اس میں ایک زبردست تاثیر ہے لیکن ان تین ناموں کو ملا کر بھی ایک زبردست تاثیر جو ہے وہ کی جا سکتی ہے تو آغاز کرتے ہیں پہلے الممیت سے الممیت یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے جس کا مطلب ہوتا ہے موت دینے والا the creator of death الممیت اب اس کا ذکر آپ نے کیسے کرنا ہے اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں ایک نشست میں ایک بیٹھک میں آٹھ ہزار دفعہ یہ اسم پڑنا ہے الممیت گھر کے سب لوگ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں ایک آدمی انفرادی طور پر بھی پڑھ سکتا ہے مثال کے طور پر اگر گھر میں چار لوگ ہیں ہر ایک پہ آپ دو دو ہزار ڈیوائٹ کر دیں کہ ہر آدمی دو دو ہزار دفعہ پڑھے گا تو اگر اس کو آپ ٹو ٹائمز فور کریں تو ایٹ تھاؤزن ہو جائے گا تو آٹھ ہزار کی استعداد کے علاوہ بھی جب ایک نشست میں آپ نے آٹھ ہزار پڑھ لی مثال کے طور پر ہر ایک نے دو دو ہزار پڑھ لیا جس طرح بھی آپ ڈیوائٹ کر لیں لوگ کے درمیان ایک ہی وقت میں سب ایک ہی آواز سے بھی اس کو پڑھ سکتے تو ہر ایک کے لیے الگ کاؤنٹ ہوگا تو اب جب یہ آٹھ ہزار کی ایک نشست کر لیا اور یہ روزانہ کرنی ہے کوئی بھی وقت مقرر کر لیں اس میں روزانہ کرنی ہے اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب موقع ملے اس اسم کی تلاوت کرتے رہیں لیٹے ہوں جاگے آتے جاتے انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ جاری رکھیں گے جادو کے اثرات ختم ہونے تک ہر روز آٹھ ہزار دفعہ اسی طرح القہار یہ نام بھی آپ نے سنا ہوگا آپ میں سے بہت سارے لوگ القہار سے واقف ہیں اس کا مطلب بھی دیکھ لیتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے اپنی مخلوق پر کامل غلبہ اور اختیار رکھنے والا تو یہ نامی اثر زبردست ہے تو اس کی بھی یہی معاملہ ہے کہ ایک نشست میں آپ نے آٹھ ہزار دفعہ پڑھنا ہے اور ویسی ہے کہ آپ اس کو بانٹ لیں گھر کے مختلف افراد وہ سب مل کے پڑھ لیں اس کے اول اور اس کے آخر میں یعنی کہ اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں آپ نے استغفار پڑھنا ہے استغفراللہ 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 اور آیت القرصی یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے سات دفعہ سات دفعہ استغفار پڑھیں گے سات دفعہ سیون ٹائمز آیت القرصی پڑھیں گے سیون ٹائمز استغفار سیون ٹائمز آیت القرصی اس کے بعد یہ آٹھ ہزار دفعہ پڑھیں گے القہار اور اس کے بعد آپ اس کو اختتام بھی ایسی کریں گے سات دفعہ استغفار اور اس کے بعد سات دفعہ سیون ٹائمز آیت القرصی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الجبار یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اس کا مطلب ہوتا ہے زبردست غلبہ رکھنے والا الجبار کا جو اسم ہے اس کی تلاوت آپ سیونٹین ہنڈرڈز سترہ سو دفعہ ایک ہی نشست میں آپ کو کرنی ہوگی اچھا یہ جو تمام نام ہے نا القہار الجبار الممید یہ نشست کے بعد بھی آپ نے اس کو چلتے بیٹھے اٹھتے آتے جاتے ہر وقت جب یاد آئے آپ نے اس اسم کو پڑھتے رہنا ہے اور وہی ہے کہ جب تک جادو کے اثرات ختم نہیں ہو جاتے تب تک یہ معاملہ آپ نے جاری رکھنا ہے اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو شخص توبہ اور نیکی کی راہ نہیں لے سکتا گناہوں کے راستے کو ترک نہیں کرتا ایسے شخص کے لیے اسما کی تلاوت فائدہ من نہیں ہوتی انسان توبہ کرے گناہوں سے باز آئے نیکی کا راستہ اختیار کرے نمازوں کی پابندی کرے صاف سترہ رہے پاک صاف رہے تہارت رکھے اس کے بعد ان اسما کا ورد کرے اور جب تک حالات درست نہ ہو جائیں ذکر نہ چھوڑے اور جب حالات درست ہو جائیں اس کے باوجود اس کے بعد بھی اس ذکر کو آپ نے ترک نہیں کرنا اس کے بعد آپ یہ ذکر کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب انشاءاللہ حالات بلکل ٹھیک ہو جائیں تو ان اسما کو صبح کی نماز کے بعد سو بار ایک تسبیح پر مشتمل ان کو تلاوت کرتے رہیں کہ سو دفع آپ نے الممید پڑھ لیا سو دفع آپ نے القہار پڑھ لیا سو دفع آپ نے الجببار پڑھ لیا صبح کی نماز کے بعد تو اس کو معمول میں رکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب وہ ہو جائیں تو آپ بالکل چھوڑتے تو اس طرح یہ ذکر یہ ہے یہ تازہ رہے گا اور اگر کبھی پھر ضرورت محسوس ہو تو جو تعداد میں نے آپ کو بتائی اس کے مطابق کم سے کم ایام کا ذکر بھی انشاءاللہ تعالی کافی رہے گا انشاءاللہ تعالی تو ان اسماع کی تلاوت کے دوران دل میں ایک اتمنان انشاءاللہ تعالی ضرور آئے گا تو اسی لئے اپنے معمولات میں آیت القرصی کو داخل کریں سورہ بقرہ کی تلاوت کو داخل کریں جتنی پڑھ سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہے نا آپ نے عوض باللہ اور بسم اللہ یہ بھی پڑھنا ہے استغفار بھی پڑھنا ہے تو اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے بہت سارے اور بھی بتائے ہیں اذکار لیکن اللہ تعالی کے اسماع میں سے بعض علماء جو ہے وہ ان اسماع کا بھی ذکر کرتے ہیں اللہ تعالی سب کی مشکلات کو اصال فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ